کیسا ہے نور چھایا مدنی مزاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مزاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مزاکرے میں کیرے دیوان اب رو رہے ہیں مجھے تاریب تاریب سب کے سب ہو رہے ہیں حائق وقت رخصت غی آیا الودع الودع آخر مزاکرے میں لیکن ما شاء اللہ بھائیوں کی طرح سندھی میں چھوڑا ہے کھیر کھنڈ وانگر رہن جو انداز ہیں وہ پورے مہینے جو اتقاف ہیں اتقاف جی چھاگال کا جی ہزارے اسلامی بھار ماشاء اللہ پان میں بھائرن وانگر رہن تھا اسلام جی حقانیت جی لسنی آئے تینا اتقاف جو منظر جی مدنی مزاکرے میں جی تربیہ جی برکت سا نگران شورا جی بیان جی برکت سا یہ نظارہ اللہ جی کرم سا نوجوانا میں نظر اچند تھا آنے سے پہلے نہ مجھے بولنے کی تمیز تھی ہر کسی سے لڑنا چگڑنا یعنی کہ یہاں آ کر مجھے بہت یعنی کہ اپنا آپ پہ بہت سکون ہوا ہے کہ میں پہلے کیوں نہیں آیا دوستوں کے ذاتھ گمنا وارہ گردی کی کرنا نہ نماز بڑھنا نہ روزہ رکھنا میں نے آج تک اپنی لائف میں کبھی تیس روزے نہیں رکھے یہ میرا دوسرا رمضان ہے جو میرے تیس روزے جا رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے توبہ کری ہے انشاءاللہ کہ میں ہر رمضان میں پورے روزے رکھوں اور نماز بھی باقیدی سے بڑھوں انشاءاللہ وہاں کوئی اتقاف میں بیٹھتا ہے تو اپنی مرضی سے چلتا ہے اپنی مرضی سے اٹھتا ہے اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہے یہاں پہ جو سیکھایا جاتا ہے جو سیکھا جاتا ہے وہ الحمدللہ ابھی تک تو میری نظر میں کوئی ایسی مسجد نہیں گزری دعوت اسلامی کے علاوہ کہ جہاں پہ آگے بندہ اتنا کچھ سیکھتے ہیں اب تو ہر ہفتے جو میرے لئے سنت کا مدینی مذاکرہ ہوتا ہے یہ تو میں نے کبھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ جو دعوت اسلامی کے خلاف ہیں یا کچھ ایسا ویسا سوچتی ہیں وہ یہاں آکے دیکھیں یہاں آکے دعوت اسلامی کو دیکھیں کہ دعوت اسلامی کیسے دین کا کام کر رہی ہے ہمارے محلے کی جو مسجد ہے بلکہ مسجدیں ہیں وہاں بھی یہی صورتیں آل ہوتی ہیں کہ بڑی عمر کے افراد زیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹی عمر کے افراد کم ہوتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ نوجوان بھی وہ کہ اکثر ان میں داڑی والے ہیں اب اگر کوئی بے داڑی نوجوان یہاں پہ آیا ہوئے نا تو ابھی پیچھے حاج امران صاحب کا بیان ہوا الحمدللہ نگرانے شروع کا تو انہوں نے کمال کی ترغیب دلائی اور آتھوں آتھ کسیر اسلامی بھائیوں نے داڑی کی نیت کر دی تو ایسا کام صرف دعوت اسلامی کا خاص ہے نہیں تو آپ دوسری مسازج میں دیکھیں وہاں جو داڑی منڈے آئے ہوتے ہیں ایسی چلے جاتے ہیں کوئی نیت نہیں کوئی چکر نہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے اپنے محلے میں کہ وہ جب چاند رات کو باہر نکلتے ہیں جو آگے شیف کرواتے ہیں رمضان کی جو اصل کیفیت اور جو سرور ہے یہی آگے کہ رمضان کا جو بتاتے کرتے ہیں ایک تو حاج امران کا جو بیان ہوتا صبح کا تو اس میں جو تربیت دیتے ہیں شاید ہی ہم نے کیونکہ ہم جس ادارے کہیں بھی چلے جائیں کوئی اور تربیت نہیں دے سکتا ہے جس طریقے یہاں دعوت اسلامی تربیت دیتی ہے ایسی تیرین کی شاید دنیا میں کوئی ہو جو جس طریقے سے جس سوچ کو اگر چاہتا اگر کوئی آخرت دین اور دنیا کو دنوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ اس جہاں آئے ہم نے دین کے حساب سے کچھ کیا ہی نہیں ہمیشہ دنیا کے لیے کہ گریجوئٹ ہو گئے پڑھ لے لیکن کچھ نہیں ملا ایسی دو جس سے ہمیں آخرت میں آرے لیے تو ہمیں دونوں بچے ہوں میں نے مر جا ہوں یا کوئی بھی چیز ہو گئے تو راست میں یہ گئی ہے یہ دعوت اسلامی کے ہیں میرا لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے میں نے اس سے پہلے اپنی علاقے کی ایک مسجد میں کیا تھا تو میں سمجھتے سے شاید وہی اعتقاف ہے لیکن جب میں یہاں آیا یہاں کا محول دیکھا یہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا یہاں کے دینی تعلیم دیکھی یہاں کے ساتھ مطلب ایک طریقے سے گل ملا میں تو مجھے ریلائز ہوا کہ وہ اعتقاف نہیں تھا شاید یہ اعتقاف ریل ہے بھاروالی لائف تو ایک طریقے کی غفلت والی لائف ہے وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے یہاں جو ایک طریقے کا جیسے وہ ہوتا ہے کہ لوہے کو پگلا کے اس کو دوبارہ اکار دینے والا اور اس کی ایک اچھی سی شیپ دینے والا یہاں پہ وہ مولے میں بہت مطلب غفلت میں زندگی گزار رہا تھا بہت زیادہ غلط کام تھا سمجھ لیں بلکل ہی دنیا میں گم ہو چکا تھا میں لیکن جب یہاں آیا ہوں تو اب سوچ رہوں کہ پانچ اوک کی نماز نہ میں ادھر ہی پڑھنی آکے میری والدہ ماشاء اللہ نمازی پر اس کا آ رہے ہیں وہ مجھے بہت ڈاٹتی تھی وہ کہتی تھی بیٹا تمہیں یہ دنیاوی چیزیں نہیں بخشوائیں گی تمہیں یہ نماز بخشوائی گی میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل ہے نا نوجوان نسل وہ یوٹیو فیس بک اسٹاگرام چلاتی ہے نا اگر وہ صرف اس کو ختم کر کے صرف پانس سے دس منٹ کے لیے نا میں یہ نہیں کہہ رہا پورا سنے بھئی میں نہیں سنے بھئی آپ کی نہیں ہے نا مردی آپ نہیں سنے میرا دل یہ کہتا ہے میرا یقین یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ سے پانچ منٹ سنیں گے نا آپ خودی کا خودی پورا کا پورا آخری تک سن کے جائیں گے نگران شوزہ کا بیان جتنا بھی میں نے ٹائم گزارا نا اگر کاش میں یہاں گزار دیتا نا تو آج میرے والدین جس گلی سے گزار دیتا نا تو لوگ شاید میرے والدین کو کہتے کہ یار یہ اس حافظ کا یا اس علم کا والدین چاہ رہے ہیں پہلے بھی رمضان ہم لوگوں نے گزارے ہیں کیا ہوتا تھا الودہ جمعہ پہ یہ ہوتا تھا کہ الودہ جمعہ پہ جانا ہے اچھے نیوں کو پڑھے پہننے اور بس نمازیں پڑھنے یہ نماز پڑھ کے جو نا واپس آ جانا ہے یہاں دیکھا الودہ جمعہ تو ذہن میں ایک بات آئی ہے مزہ رہا ہے وہ شاید جو نا وہ مزہ وہاں نہیں تھا جو یہاں ملے وہ جب فرس ٹائم احساس ہوا ہے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے پچھلی جتنی زندگی گزری ہے اب رونا آتا ہے کہ ہم نے جو نا وہ لائف خراب کر دیا اس وقت امیر علیہ السلام شیخ طریقت کا یہ انداز لاکھوں نوجوانوں کے لیے ایک قابل تقلید عمل ہے اور رمضان کی محبت آپ نے جو جس انداز سے پیش کی ہے یہ صدیوں تک شاید اس کی مثال نہ ملے میں اگر انڈیویجلی طور پر دیکھوں تو غم رمضان کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اور فیضان مدیدہ کی جو فیلنگ ہے میں کہتا ہوں لفظوں میں بتائی جائی نہیں سکتی مرشید کریم کے ساتھ ہے رمضان کے جانے کا بہت دوکھا ہے جل سے دوک ہو ہے رمضان کے جانے کا رمضان کی جانے کی کیفیت بنتی ہے اور ان کو دیکھ کر تو بالکل دل میں کابو میں ہی نہیں رہتا نگرانے شورا نے امامے کا اور ذلفوں کا اور داری شریف کا نیت کروائی دینا تو باپا جان کچھ اب بسویں سب تینوں چیزیں گفت دیں ہیں ماشاءاللہ میں گھر والے تو ماشاءاللہ پہلے سے بولتے تھے میں نہیں کرتا تھا تو اب انشاءاللہ نیت کریے انشاءاللہ اس پر پورا اتریں گے گیترنگ میں رہتے ہوئے خود سے دل نہیں کرتا تھا میں نے فون کرا ابو کو کراتا ماشاءاللہ میری امی بھی اتقاف میں بیٹھی ہیں تو ممہ سے بھی بات کری تھی میں نے تو ممہ کو بھی بولا تھا میں نے ممہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کیجئے گا ممہ بولی نہیں بیٹا اللہ آپ کا اتقاف قبول فرمایا ممہ میں تب دعا دے رہی تھی ماباب تو معاف کری دیتے ہیں وہ ابو رونے لگ گئے تھے تو میرے دل میں بھی کچھ ہوا تھا تو میں انشاءاللہ جا کے بھی معاف مانگو گا میں نے معافی نہیں مانگی تھی نقران شورا کا بیان سن کے حسلہ ہوا تھا تو معافی مانگی تھی ان سے میں نے تو ماباب رونے لگ گئے تو میں انشاءاللہ جا کے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگو گا دوبارہ سے ماہ رمضان جا رہا ہے پھر فیدان مدینہ چکر لگے نہیں لگے لیکن درسے نظامی کا تمہیں نے کرا انشاءاللہ ان کی بدولت سب کچھ ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا جب یہ سب کہتے ہیں کہ جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شہر ہوگا کیفیت نہیں بتاکنا آپ نے دل کی کیفیت بتا سکتا بابا کے دل کی کیفیت بتا سکتا بابا کا کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے ہمارے کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے کیا آمد کیس کا بھی لیکن پیرہ مرشید کے دل پر آئے پیرہ مرشید ہماروں کو بدل کے لگے میں زندگی کو بدل کے لگ دیا ہم کیا سے کیا تو یہاں پر یہ گناہوں کو شہد آئی جو پڑتا تھا در بتا آج تیرے در پر حاضر ہوا ہے لبو پہ گانوے تیزہ ماں پہ گانیاں تھی یہ جو آج سب کے لب پر مدینہ مدینہ تیرا احسان ہے مرشید جو ہماری ٹی وی میں مدنی چینل نہیں لگتا تھا ہر وقت میں اتنی چینل لگے رہتا ہے پورا محول گھر کا چینل کر دیا پیرہ مرشید نے آج ہماروں کو بلایا سریمیٹ کو مجھ کو بلایا پورا گھر ہمارا چینل ہوگی بہت بڑا احسان ہے مرشید بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ ونشید وعالی رتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت ہی دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں نیت کر لی میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی آپ معتقف ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں سواب ملے گا جب مسجد سے بار نکلیں گے یہ نفل اعتقاف ختم جائے گا دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے زیادہ اچھا ہے چاہے مادری زبان میں کہنے اردو میں کہنے میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار ابن زمدنم شریف پینا دم کیاوہ پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتقاف کی نیت کیے ہو اعتقاف کی نیت نہیں کی تھی مسجد میں کھانے کا ٹائم آیا ہے افطار کا وقت آیا مسجد میں افطار وغیرہ نہیں کر سکتے ہاں اعتقاف کی نیت کر لیں اب بھلے افطار بھی کرنے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ بہتر طریقہ اس کا ہی ہے کہ نیت سواب کے لئے کریں سواب کے لئے نیت کر لیں مناسب یہ اور کچھ درود چھری پڑھ لیں چاہے تو بھرابر درود پاک بڑھ لیں اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں یا کھایں یا سویں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد چودہ سو پینتہ لیس نیجری کے شوال شریف کی آج پہلی تاریخ ہے اس کے مناسبت سے زیادہ درود و سلام مکتبت مدینہ غیر ساللہ زیادہ درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وسلم نمبر ایک جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ہمیر سنت ابھی جو تاثرہ سنے ذرکعی اسلام و ایک اپنے جذبات تھے اللہ کریم ان سب کو ان جذبات پر استقامت عطا فرمائے ماہ رمضان کی بارکتوں سے محروم نہ فرمائے ان سب کے لئے دعا بھی فرما دے جو یہاں عبادت کی جو کوئی سیکھا اب بس یہ قبر تک ساتھ جائے اچھا یہ بھی ایک تاثر ایک اسلام بھائی کے یہ بھی تھا تاثرات میں کہ میں نے اپنے دونوں بچوں کو بولائے کہ مجھے اگر کچھ ہو جائے تو سب کچھ دعاود اسلامی کو دے دیا جائے یا سب کچھ دعاود اسلامی کا اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے اللہ اللہ تاثرات تو اسلام بھائیوں کے واقعی بڑا دل کو چھونے والے بازوغات ہوتے بڑے جذبات میں اور اشکبار ہو کر تاثرات دیتے ہیں اللہ کرے کہ یہ جذبات و حساسات ہمارے ہمیشہ قائم رہی کہ یہ بچے دعاود اسلامی کے تو یہ کہنے میں رج نہیں ہے اس میں ان کو یہ مشورہ دے دیا جا سکتا ہے کہ اپنے جانے کے بعد کا نہ کہیں جیتے جی کہیں یہ اپی اپی سے ہے کہ میں بھی دعاود اسلامی والا اور میری پوری فیملی دعاود اسلامی والا جذبات میں بولنے میں پھر الفاظ جناؤ مسلمت ہے مگر حساسات بہت امدہ ہیں بہت جذبات امدہ ہیں ان کو درد ہے دین کا درد آخرت کا درد ان کی باتوں سے کپک رہے پھر یہ کہ بچوں کے تعلق سے ایک فکر آخرت آئی نا سامنے ایدھر ایدھر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے جنت میں جانا ہے نا تو دعاود اسلامی کو پکڑ لو یہ تم تم ہو اور تمہاری دعاود اسلامی ہے مدینہ مدینہ انہیں کہی کہی ہے کہ یہ وہ لائک تقلید جملہ ہے اور انہیں کہ اس کو ہر ایک کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ میں بھی اور میری آل اولاد بھی ہم سب دعاود اسلامی کے بس یہ یک یک درگیر و محکم گیر ایک دروادہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ اگر آپ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے جائیں گے نا تو کنفیوز ہوتے رہیں گے اس نے دعاود اسلامی اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ بھئی وہ تنظیم ہے کہ جو مشکہ رسول کے جام بھی پلاتی ہے غم رمضان کا بھی سبق دیتی ہے رمضان کے روزے بھی رکھواتی ہے تحجد بھی بہ جماعت کھڑا کر کے پڑاتی ہے اور اللہ الرسول کی محبت کے بھر بھر کے جام پیلاتی ہے اور عقیدہ ایمان سب درستی کہیں آپ سامان ہے تو یہ دردر کیا لینے جائیں گے آپ اگر آپ کو یہ لگتا گیا الحمدللہ ہماری مرضی کے مطابق مل رہا ہے تو پھر یہ دردر بھٹکیں گے تو پھر کنفیس ہوں گا یہ ہمیں شہیادر کہیں گے علاج بھی ایک ڈوکٹر سے کروانا چاہیے اگر آپ ایک سے زیادہ ڈوکٹروں کے بعد جائیں گے نا تو ہر ایک اپنی اپنی وہ ڈاکٹری آزمائے گا پھر آپ تختیں مشک بن جائیں گے تو یہ ہمیشہ یادرکی کہ ایک ایک ہی ڈوکٹر سے علاج کروانا چاہیے میں کئی بار بولتا ہوں کہ ایک کیونکہ اس کو مان مان بڑی مشکل سے آپ کے جسم کی جو کیفیتیں معلوم ہوئی ہیں اور دوسرا آپ نے نئے سرے سے تجربات کرے گا آپ پر تو کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے تو یوں مطلب تنظیم بھی ایک ہی ہونی چاہیے کہ ایک تنظیم پگڑ لی اور ہماری یہاں تشفی ہو رہی ہے الحمدللہ تو اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے کیسا لوگے پھر کہیں آپ بھول بھولیں یہاں میں پڑھے ہیں یہاں اللہ کا فضل ہے کہ اتنا ذوق و شوق ملا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعداد ہوگی جن کے جو یہاں کا یہ خصوصیت ہے دعوت اسلامی کے جہاں بھی اعتقاف ہوئے ان کے خصوصیت ہے کہ ان کے دل میں یہ اس وقت رمضان کا غم بیٹا ہوا یا رمضان چلا ہیا کچھ بھی نہیں کیا ہے آنے سے پہلے سوچا تھا رمضان آرہ یہ کروں گا یوں کروں گا کوئی نماز نہیں چھڑوں گا کوئی نفل نہیں چھڑوں گا اتنے دردر درودے پاک بڑھو ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا آنکھ بند کی کھولی تو رمضان تو چلا گیا پکڑو اب پکڑ نہیں پکڑا جائے گا تو سال بھر کے بعد یہ ضرور زشیب لائے گا ہم اور آپ ہوں گے یا نہیں اس کا کوئی پتہ رہی ہے یہ غم جو ہے نا اس طرح کے احساسات پھر رونکیں مسجدوں کے رونکیں یہ بھی مسلمان کے دل کو کھلاتی ہیں خوش کرتی ہیں مسجد کی ویرانی ایک مومن کے دل میں یہ رنج جلاتی ہے جن کو احساس ہو نمازی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مزا آتا ہے اور خالی خالی مسجد ہو اور فجر کی نماز میں جسے بعض ہوگا امام صاحب بیچارے ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کوئی آیتوں میں اس کو نماز پڑھاؤ ایسی مسجدیں بھی ہوتی ہیں تو یہ آدمی چلا جائے اس میں تو دل بیٹھنے لگے اور کسی ایسی مسجد میں چلا جائے کہ فجر کی نماز میں بہت سارے لوگوں اور چار پانچ صفحے بنی ہوئی ہوں اور امام صاحب نماز پڑھا رہا دیکھ کر مسلمان کو بزا آتا ہے ماشاءاللہ کتنے نمازی ہیں یہ ایک فطری تقاضہ ہے اور یہ ہونا چاہیے ہمارے دل میں یہ کہ فیات تو جو ہی رمضان کی رونکیں اور جو بھی تھیں اب وہ سب سما ہو گیا سونا سونا کیا بچا ہمارے پاس تو یوں ہمارے دل میں اب ہر ایک کو روئے گا بھی کدی نہیں دل کب تک روئے گا اب وہ ایک جذبات ہوتے ہیں کہ بعض اگر روتا ہے آدمی پھر روتا ہے روتا ہے روتا ہے پھر اس کے جذبات نکل جاتے ہیں پھر تھوڑا سکون مل جاتا ہے سکون مل جاتا ہے پھر کچھ وقفہ گزر جاتا ہے پھر وہ کچھ اوبال جمع ہوتا ہے پھر کوئیسی بات نکل دی پھر نکلتا ہے وہ بندہ روتا ہے یہ کیفیات بعض اگر ہوتی ہے آدمی کی تو اللہ کرے ہماری ہوں ایسی کہ کچھ نہ غم جب بڑھے گا تو وہ اس کا اظہار ہو جائے گا ورنہ چھپاوا غم تو تقریباً کے دلوں میں سب کو مطلب نہ رونا آتا ہے نہ تڑپنا پھڑکنا سب کو سچکا نہیں پڑتا لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا رخصان ہو جائے جسے جسے کوئی ہے یوں سمجھو کہ فیلنگ کے یوں کہ میت ہو گئی جسے صحیح بات ملتا ہوں گھر میں کسی حزیز کا انتقال ہو گیا ہے لیکن دل میں اداسی اداسی بیٹھی ہوئی ہے اب یہ اللہ کرے کے اس کو اس اداسی کو دوام ملے اور یہ دیر پا رہے ہیں وغیر ایسا ہوتا نہیں ہے مشکل ہے کہ ابھی باہر نکلے گے نا تو ہاں 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 کر کے جو دوست ملے گے نا کہہ کہہ لگائیں گے گلے ملے گے اس میں بہت کچھ مطلب جو غمِ رمضان ہے نا وہ ڈشٹہ ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہوں ایسا ہوتا ہوں کیا بتا ہوں آپ کو میں ایک دور تھا میرا یہ پتہ نہیں پیدا بھی ہوئی تھے راجی رضا شد آپ نہیں تھے لیکن احمد اب یہ نے جیسے چاند ہو گیا نا تو میں سمجھو میرے آمیت ہو گئی یہ ماحول نہیں ہوتا تھا یہ بس میرا پرانا وہ اس طرح کا ہوا ہے میں بس رنجیدہ ہوتا تھا اور ہمارے کھانے کے لیے بازار گوشت لانا بھی میری ڈیٹی ہوتی تھی میں لاتا تھا تو ہمارا سالن کھانا سادہ ان دنوں مرغی بہت مہنگی ہوتی تھی اور ہیت کے دن لوگ شوق سے مرغی پکاتے تھے بہت مہنگی ہوتی تھی اور دیسی مرگیاں ہوتی تھی تو میں سادہ گوشت لاتا تھا میرا دل ہی نہیں کرتا تھا بس میں اور میرے کو گھر میں بھی باتیں نہیں کرواتے تھے یہ بولے گا نہیں تو ہمارے گھر کا اس طرح کا شاید آپ اس وقت نہیں ہوتے تھے پیدا بھی نہیں ہوتے میں اس دنوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ میرا جو یہ مشغلہ یہ بہت پرانا ہے میرے تو بچمن سے دیکھے گھر میں کوئی بات چیز وغیرہ نہیں کرتا وہ آپ نے دیکھا ہوگا لیکن شاید اس سے پہلے کا میرا یہ دو مصدر نور مسجد کا یہ دو کیا مطلب ایک انہیں میں الودہ بہت شوق تھا مجھے پڑھنے کا میرے ہاتھ مجھے کلم بھی نہیں پکڑ لاتا تھا یعنی یہ غمے رمضان پرانی چیز ہے ہم لوگوں نے یاد نہیں کیا یہ بہت پرانی چیز ہے اور اپنے مسجدوں میں بادامی مسجد مدینہ مسجد قریب تھی اور مسجدیں تھی جو عاشقہ نسول کے مسجدوں میں یہ نعمتیں ہوتی ہیں یا دردو سلام پڑھا جاتا ہے صلاة والسلام پڑھا جاتا ہے گیارویں بارویں کے وعاظ ہوتے ہیں ان مسجدوں کی میں باتیں کر رہا ہوں اور انہی مسجدوں کے مجھے یہی مسجدیں اطراف میں ملی آج آپ کے ساتھ بیٹھاؤں الحمدللہ مکان مفت بھی ملے نہ تو نہیں لینا چاہیے اور سونے کے طول پر ملے اور ایسی مسجد کے پاس ملے جہاں سے صلاة والسلام کی آواز آتی ہے میں آپ کو یہ نصیت بولو وصیت بولو آپ کے ایمان کی اگر حفاظت چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو بس ایسی مسجد کے پاس کر لینا جہاں درودو سلام کی آواز آتی ہے درودو سلام میں وہ برکت ہے کہ کسی ورد وظیفے میں کیا برکت ہوگی کیا کشیش ہوگی پھر یہ ہمارا الحمدللہ خاصہ ہے کہ ہمارے خوش الہان پڑھنے والے ہوتے ہیں جو بڑی وہ خوش آوازی کے ساتھ ناتیں پڑھتے ہیں کہ اس ہم بضا آتا ہے لطف آتا ہے یہ مطلب ہمارا معاملہ تراوٹ والا ہوتا ہے خوشک نہیں ہوتا الحمدللہ یہ چیزیں جو نا آدمی کے دلوں کو مطلب گدگد آتی ہیں اور جب پیاری پیاری ناتوں کی آوازیں کانوں میں رس گولتی ہیں دل گلاب کے پھول کی طرف کھلنے لگتا ہے اس سے خوشموں کی لپنیں جسے نکلتی ہیں ایک مطلب کیفیت وقت وقت کی بات ہوتی ہے کہ بڑا لطف و سرور آتا ہے ناتوں میں یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی سے ناتوں کو مائنس کر دیا جائے تو میں شاید زندہ نہ روں مطلب مبالغہ یعنی کہ یہ اپنا مطلب پورانا مشغلہ ہے نات پڑھنا سننا آواز جیسی بھی ہے لیکن یہ کہ اچھی آواز ہی باہرگاہ رسالت میں مقبول ہے ایسا تو نہیں ہے نا دل کی آواز تو یوں مطلب میں ایک بار وہ الودہ پڑھ رہا تھا مدینہ مسجد ایک اولڈ ٹاؤن اولڈ سٹی اریا میں ہے وہاں میں سہری کے وقت مائک میں پڑھتے تھے تو میں مطلب الودہ پڑھ رہا تھا آخری دن تے رمضان ہو گئے تو جب میں الودہ پڑھ چکا تو میرے پیچھے کوئی آدمی آ کے کھڑا ہو گیا تھا یہ میرے سمجھو کہ ایک تیرہ سے بچپنے کی بات کہہ لو دعوت اس صاحبی کا کوئی توسا ہونی تھا تو میرے پیچھے کا آدمی کھڑا ہو گیا اور تھا وہ مجھے یاد پڑھتا ہے شیوڈ تھا مولانا نہیں تھا شیوڈ لیکن عجیب آدمی تھا وہ رو رہا تھا یعنی یہ پہلی چوٹ میں نے دل پہ لگی کہ رمضان جانے کا غم بھی ہونا چاہیے جس میں بندہ روتا بھی ہے یہ میں اپنی بات کہتا ہوں کہ ایک یعنی شیوڈ آدمی جس کو نہ میں جانتا ہوں نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا نہ کوئی میری کوئی اس سے کوئی تعریف ہوا میں تو تھا ہی اس سے مطلب چلتا پرزا تھا لڑکا تھا تو کس نے مجھے مو لگانا تھا شوق تھا تو مہت جاتا تھا میں یوں ایک کیوں تو تھا میں ادھر ادھر داخل ہو جانا تو میں مطلب یہ نہیں گئے یوں میں نے پہلی بار مجھے یاد پڑھتا ہے کہ اس ایک شیوڈ بندے نے غم رمضان کا تصور دیا راج الحمدللہ جو کشاک میں سامنے تو کب دل کو چھوٹ لگ جائے کب کون ہماری مطلب ہدایت کا ذریعہ بن جائے یا کوئی بہت بڑی نعمت ہمیں کسی کے ذریعے مل جائے کچھ کہانی ہے تھا کوئی ظاہرہ مسلمان تھا الحمدللہ غیر مسلم رمضان سے کیوں محبت کرے گا کیا لگے ہوڑے گا بزر میں کیوں آئے گا بزر میں سہری کے وقت کیوں آئے گا غیر محبت سہری کے وقت وہ پہنچا کے سہری بھی ظاہرہر لوگ تو سہری کر رہے ہوں گے اب اللہ بہتر کہا ہے کوئی انسان تھا یا کوئی اور کچھ تھا اب خدا ہی بہتر ہے میرے تو جانتا نہیں یا مجھے شکھانے آیا تھا دیکھ میں روتا ہوں تو یہ بتاتا ہوں پریکٹیکل کر کے تو بھی اس طرح کیا کرنا یہ میں اپنے طور پر گرے لگا رہا ہوں کہ خدا بہتر جانے کہ بات میں کوئی اس سے پتا ہی نہیں کون تھا کہاں گیا کچھ نہیں پتا اللہ کی شاہ ہے الحمدللہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے بیر صاحب مغفرت کریں نا رہا مجھ سے تو وہ صاحب بڑے تھے میں تو لڑکا تھا تو اب زندہ ہوں اس کا بھی چانس نہ ہونے کے برابر اچھا حجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ کہ کلام تو ذرے کے بہت بعد میں آیا ہے نا ان کے آواز میں پڑا ہوا تو گھر میں جب وہ کسٹ چلتی تھی ماہِ رمضان کی الودا ہو اس طرح کوئی کلام تھا تو بچپن سے یہ سننے کو ملتا تھا دا گھر میں رمضان کی جدائی پہ یہ غم غم کا بھی اپنے اپنے انداز ہوتا یہ جو بیٹھے ہیں مائک پکڑ گے ان کا چند سال یہ انداز تھا وہ میں نے میں بولوں گا تو پتا چلے ہوں یہ رمضان کی چاندرہ کو چھپ جاتے تھے چھپ جاتے تھے اور ان کو ڈھونڈا پڑتا تھا کہ کہاں گئے وہی دماغ تھوڑا کہ صدمے سے رمضان کے غم سے کچھ سچکا نہیں پڑتا تھا ادھر ادھر یہ گھسکے گرمی بھی ہوتی ہوں کی ظاہر ہے دبک کے پڑے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے لانا پڑتا تھا یاد ہے آپ کو جسے جائے جیر سے نواز دے نہ کسی کے رخش پہ تنج کر نہ کسی کے غم کا مضا قڑا نہ کسی کے رخش پہ تنج کر نہ کسی کے غم کا مضا قڑا جسے چاہے جائے سے نواز دے جسے چاہے جائے سے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے جائے سے نواز دے تو کسی کے انداز کا مضاق اڑانا جبکہ شریعت اسے اپنے دامن سے جدہ نہ کر دی ہو اسلام اس کے اسلام اپنے دامن میں اس کو رکھتا ہو یعنی وہ کوئی گناہ بری حرکت نہ ہو تو پھر اس پر تنج کرنا مضا قڑانا کی 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 کر کے ہسنا یقین مانے بڑی نصیب یہ یہ وضائے رمضان کے میرے جو بالانداز ہے نا وہ جیسے سوشل میڈیا پر آئے ہیں یا اس طرح باق قیدہ جو لوگ مجھ سے سخت ناراض ہیں ان لوگوں نے میری انداز چڑھائے میرا مضا قڑا ہے اور ایک یہ میں نے دیکھا خود بھی مجھے شاہ دیکھنے خود ہی بھیجا تھا اس نے کہا کہ ایک جگہ میری منگنی ہوئی تھی اور وہ ہم سے منصوب تھا اتاری تھا وہ اسلامائی تھا تو والا ہمارے سسران والوں نے یہ کچھ کسی اور کھاتے کے نکلے سسران والے تو انہوں نے مجھے آپ کے یہ کلیپ بیجے غمِ رمضان کے کہ دیکھو یہ تو جس کے ساتھ باوستہ نہیں ہے تو تماشا کرتا ہے بغلا ہے جو بھی اس لوگوں نے یہ تاثر دیا بھولا میں نے دیکھا ہم نے منگنی توڑ دی یہ گھرانا نہ چلے بھائی ہم کو ہم تو رمضان والے ہیں اور یا رسول اللہ والے ہیں تو جوں ان کا گھر ٹوٹ جائے ادھر سے اور جان بھج گئی ورنہ ان سے جو اولاد ہوتی وہ تباہ ہو جاتی ایسے گھرانے سے تو جب بھی شادیاں بھی کریں تو ٹنہ ٹنہ دیکھ کر پکہ سننی ہو نہیں تو پھر ایمان کو کچھ ہو گیا اپنی اولاد کو تو اپنا بنے گا کیا سب سمجھنے کی باتیں غور کرنے کی باتیں انہوں نے میرا مزاک اڑایا ان کے مزاک اڑانے کی وجہ سے یہ اپنا اس طرح میں بج گیا مسیبت سے یہ کہ اڑاتے ہیں مزاک کوئی بات نہیں اللہ ان سب کوئی دائیت دے پیارے سننگو جب یہ موضوع چلتا ہے تو یہ آپ سب کو یاد بھی رہے جو یہاں فیدان مدینہ میں ہیں سوشل میڈیا پر ہیں یا مدنی چینل پر ہیں جب اس طرح کا موضوع چلتا ہے یہی رہیں کہیں نہ جائیں تو یہ اس پر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باتیں سننے کو ملیں گی اس طرح کے یہ غم کے جو انداز ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو بھی سوچ ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے تب ظاہر ہے بات ہے جس کے مطلب کے مفادات پر ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ اس کے طرف سے ری ایکشن آنے کا بھی چانس رہتا ہے تو میں تو یہی آپ کو مشورہ دوں گا یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایکشن کا کوئی ری ایکشن ہوتا ہے تو وہ پھر آپ اس میں بھی دل بڑا رکھا کریں اور بس ہم نے ایک ڈیریکشن لے لیے تو وہ لے لیے کیونکہ یہ بہت آفیت کا سلامتی کا اور نجات کا راستہ بتایا جا رہا ہے تو اسی کو ہی ہم دیں گے اور جو ری ایکشن آئے تو اب سمجھے گا یہ تو آنا ہی تھا نا تو یوں کر کے اس کو بھی مطلب کے آگے بڑھ جایا کریں آپ اس کا مطلب دیکھو یہ جو ہم بولتے ہیں کہیں نہ جائیں یہیں رہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لے کہ بس آپ دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی ہی نہیں ایسا نہیں ہے ان میں سب علماء سنت آگئے ہیں سارے مشایخ علیہ السنت ہمارے پیران طریقت جو مطلب درست جن کے سلسلیں درست اقائد ہی سب آگئے ہیں اب کوئی بولے کہ میں تو ہر نقش بندی ہوں یہ تو بولتا ہمارے پاس ہی رو تو میرے تو نہیں اسے وسوسہ نہیں پھال لیں اب میں ہر بار یہ ساری وضاعتیں تو نہیں کروں گا تو دعوت ایسا میں کھلی کتاب ہے تو لقش بندی چشتی سب آپ پر پاس ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے تو جو کسی کو وسوسہ ہے تو میں نے کہا یاد آیا میں نے وضاعت کر دوں سارے علماء جو سنی علماء عالم دین ہیں یہ جو مشایخ عالم دین اور مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام اہلِ عبیت کے بارے میں اور بلکل پرفیکٹ ہے عقیدے میں کوئی گھڑوڑ نہیں ہے تو ایک بھی صحابی پر جو تنقید کی شروعات کا نکتہ بھی اگر اس کے پاس ہے نا ایک تو اپنا اسے کو تعلق دی میرا تو کم از کم نہیں ہے میں تو صحابہ اہلِ عبیت کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام تو جو کوئی اس طرح کا شخص ہے چاہے کسی علمی شخصیت ہو بادلوں میں پرواز کرتا ہو سمندر پہ چل کے دکھاتا ہو تو یہ مچھلی چھاپ اور مچھر چھاپ اپنے کو نہ چلے صحابی کا غستاخ ہے یہ اپنے کو نہ چلے جو اہلِ عبیت کا غستاخ ہے ہمیں نہ چلے یہ بالکل اپنی وہ لکھ لو تختیب پہ سینے کی یہ نہ چلے ہمیں صرف وہی چلے جو صحابہ اکرام اور اہلِ عبیت کے نقشے قدم پر چلے بھر ان کو ماننے والا ہوں صحابہ اور اہلِ عبیت وہ دونوں بولنا ضروری ہے دعوت اسلامی فیضان صحابہ و اہلِ عبیت صحابہ کو چھوڑا گیا صحابہ سر کے تاج اہلِ عبیت کو چھوڑا گیا ہم دونوں کی ہے حمدللہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہلِ سنت جو ہے ان کی ان کی جو کشتی جو ہے ان کا بیڑا بیڑا منہ کشتی اس کی مر شپ یہ تو کنارے لگ جائی پار پار لگ جائی کیونکہ اہلِ اہلِ سنت کا بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے ستارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک ارام نجم یعنی ستارے اور جو اہلِ بیت ہے یہ اترت یعنی اولاد ہے تو کشتی کے لیے اب ظاہر ہے کہ ہمارے روڈوں پر سگنل لگے ہوتے ہیں ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں ہے نا ایرو لگے ہوتے ہیں سمندر میں یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے جو ڈائریکشن باتا ہے سمندر میں جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں نا وہ ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ یہ اس روک جانا ہے اس طرف یہ ملک ہے اس طرف یہ ملک ہے جو بڑے بڑے جہاد چلتے ہیں نا ان کا یہ ہوتا ہے تو یہ مطلب ستاروں سے منزلیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے جس کی بھی پہروی کروگے ہدایت پالوگے ٹھیک ہے نا تو کسی بھی صحابی میں کوئی کمی ہے نہیں جو نکالے اس میں ساری کمیاں جمع ہو گئی جس نے صحابی میں سے کمی نکالی تھی نہیں اور نکالی تو اپنا تعروف کروایا آئینے میں دیکھا اپنا سڑا ہوا چہرہ نظر آیا تو آپ کو لگا کہ یہ وہ نائن میں تو ابو جہلک بارگار سالت میں بکا تھا کہ آپ میں تو بولنے مزا نہیں آتا آپ کی یوں صورت اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ کیسے حسین ہیں تو سرکار نے کہا اور میں کہ میں تو آئین نہ ہوں صدیق اکبر کو میرا چہرہ نظر میرے میں میرا چہرہ نظر آیا تو انہوں نے حسن جمال کی بات کی ابو جہلکو اپنا چہرہ نظر آیا یہ الفاظ سرکار کہنی ہے میں کہتا ہوں ابو جہلکو اپنا سڑا ہوا بدبودار چہرہ نظر آیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ جیسے کہ کوئی کہہ دے علیہ السمت صورت ہے اوکے میں ہوں میرے حق کا سارا حسن اسی چہرے انور سے قائنات میں تقسیم ہوئے سب صحابیات بی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی سب نبیوں کی ولیوں کی حضرت حسرت سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہلِ بے کی خاص انایت ہے یہ دعوت اسلامی اسلام کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی اور تائی سنت ہے یہ دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے بیتانی رضا میں آجا کی جائیت جائیت ہے یہ دعوت اسلامی ہے کسی نے کہا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی ہے خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی آلِ نبی صفینِ بحرِ حیات ہیں نبی صفینِ بحرِ حیات ہیں اصحاب ہیں نجوم سرِ آسمانِ خیر صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد اچھا بھی یہ کہ آج کی اس مبارک رات کے تعلق سے بھی کچھ بات ہو جائے مصنف ابن عبی شہبہ میں مزرگانِ دین محتقیف کے لئے پسند فرماتے تھے کہ عید کی رات مسجد ہی میں گزاریں تاکہ یہیں سے عید کے دن کی ابتدا ان شروعات ہو مسجد سے شروع ہو جن نے جائے تکاف کیا ہے کیونکہ پیادا نکتہ ہی ہے لطائف المعارف میں عید کی رات مخلوق میں جہنم سے آزادی اور مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں پس جس نے اس تقسیم میں سے کچھ حاصل کیا کر لیا تو اس کی عید ہے اور جس نے اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا تو وہ محروم دھتکارہ ہوا ہے جس نے عید ایک اور سنن ابن ماجہ کی روایت جس نے عیدین کی رات یعنی شبع عید الفطر اور شبع عید الازحا یعنی بقر عید کی رات طلب سواب کے لیے قیام کیا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن دل مر جائیں گے لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کی تشریح اس طرح کی گئی یعنی وہ شخص جس کا دل اللہ کے ذکر اور اس کی فرما برداری سے انہوں اوقات میں غافل نہ ہوا جمعے لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو وہ اس بات کا حق دار ہے کہ اللہ پاک اس کو ایسے اکرام یعنی عزت و مرتبے سے نوازے گا کہ دیگر لوگوں میں سے کسوی کو بھی عطا نہ فرمائے گا یہی وجہ ہے کہ عید کی رات کے قیام کا ثواب بہت عظیم ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد عید ملنے کا طریقہ ہمارے ہم بس سلام کا رواج تو جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے سلام کرنے کا خط دعوت السلام یہ معاول میں تو پھر بھی الحمدللہ سلام کرتے ہیں لیکن جنرل پبلک میں کم ہے دعوت اسلامی میں بھی ہر فرد ہر وقت سلام نہیں کرتا میں سارے دن میں ایک بار سلام کر لیا تو جیسے یہ کافی ہوگی ہم یہ سمجھ دیں دوسرے دن ملے گا تو دیکھیں جائے گی صحابہ اکرام گئی یہ حال تھا کہ جب جب آپس میں ملتے تھے سلام کرتے تھے یہاں تک گزر رہے تو راستے میں کوئی درخت ٹری آگیا دیوار آگئی پھر ملے ہم نہ سامنا ہوا پھر سلام ایک کمرے سے ہم دوسرے کمرے میں جائیں ایک بات ہے یا اسی طرح مطلب ایک دکان سے دوسری دکان پر گئے یا یہاں تک کہ کوئی چیز بیچ میں ستون آگیا پلر ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرنے کا اگر ماحول بن جائے کمال ہو جائے لیکن نہیں ہے ماحول بلکل اس طرح کا تو بلکل ماحول نہیں ہے بلکل کمرے میں بھی آنا جانا رہتا ہے سلام کرنے کا ماحول نہیں ہے بلکل کئی دنوں کے بعد بھی ملتے ہیں نا کیا حال ہے یوں پوچھتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں جیسا اب ہماری میری ملاقات کی جو ترقیب ہوتی ہے آج بھی ہونی ہے تجربہ ہے انشاءاللہ ہونی ہے نا تجربہ ہے سمجھاتا ہوں مدنی پھول دیتا ہوں اب بھی دوں گا انشاءاللہ لیکن سلام نہیں کرتے اس طرح بھی بھائی سلام نہیں کرتے اس طرح بھی کھڑے رہتے ہیں میرے پاس وہ بار بار باز وقت بولتے ہیں بلند آواز سے سلام کیجئے بلند آواز سے سلام کیجئے لیکن وہ ہے بس یوں بلتے نہیں یا بلتے ہیں تو ہو سکتا خود ہی سن لیتے ہوں گے مجھے آواز کسی کسی کہتی ہے اکثر تو کچھ بھی نہیں بول دے یوں آتے ہیں تو اتنا سمجھانے بہت یا دیاد ہے تو آج چند لمحوں کے لئے میں دو مدنی پھول دوں اس میں پتہ نہیں کہ اس کو کتنا سمجھ پڑے عادت اصل عادت نہیں ہے سیریس لیتے نہیں تو ملاقات جس سے کرنی ہو تو سنت یہ کہ اس کو سلام کیا جائے اور ہاتھ ملانا بھی ایک ہاتھ سے ہو رہا اجکل یہ بھی سنت نہیں ہے دو ہاتھ سے ہاتھ ملائے جائے یہ مصافحہ سنت دو ہاتھ سے اور بیچ میں کوئی چیز جیسے کاغذ ہے کوئی دعا کی پرچی ہے تو اس طرح کی چیز کچھ بھی نہ ہو دونوں ہاتھ خالی ہو تصمیح بھی نہ ہو اس طرح انہیں دو اتھلیاں بلا حائل بغیر کسی روک کے وہ ملے یہ بھی تھوڑا تھوڑا ہے نہیں ہوتا میرے اتنا سمجھانے کے بعد کچھ نہ کچھ میرے ساتھ کر لیتے ہیں بعد میں تو پھدا نہیں کیا کرتے ہوں گے تو یہ پھر میں جیسے ایدی سارا ہی سارا اپنی ایدی ہوتی ہے ایدی پیش کرتا ہوں تو وہ لے لیں گے تو پھر دوبارہ وہ ہاتھ میں یہ یہ اپنا نوٹ نکالا ہاتھ میں لے کر آئیں گے یہ ملائیں گے اسے نظرانہ دے رہے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ نظرانہ نہیں دیں گے یہاں تلقوا کے چلے جائیں گے تو خیر تو میں سمجھا در دو ٹیبل پر جو بھی رکھنا ہے رکھ دو چادر بھی یوں باز اوقت کرتے ہیں یہ سنت چھوٹ جاتے ہیں جو ہاتھ لگوانا تصویر نوٹ ہے تو یہ میں اٹھا کے انشاءاللہ نظر پڑھ گئے آپ کو دے دوں گا آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو گیا ہاتھ لگ گیا تو یوں بھی کرتے ہیں سمجھانے سے فرق تو پڑتا ہے تو اس طرح مطلب ہے کہ ایک تو ملاقات میں دیان رکھنا ہے ہر مسلمان سے ملاقات کے وقت ان باتوں جو جو وہاں ضرورت ہو اس کی دیان رکھنا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق کوششیں کرنی ہے تاکہ سباب بھی ملے سباب کی نیت بھی ہو اور آج جیسے ملاقات ہوگی تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں بات چیت نہیں کرنی مائیک چل رہے ہوتے ہیں کلام پڑھے جاتے ہیں اور آج تو ایک ہزار سے اوپر کا فگر مل گیا ہے مجھے جو میری لیمیٹ کے باہر ہے لگن یہ کہ میں بارہ انشاءاللہ نیت ہے ملوں گا انشاءاللہ نیت ہے اللہ میری علاج رکھ لے میرے مدنی قافلوں کا جذبہ ہے میں نہیں جاتا تو کسی کا دل نہ ٹھوٹے یہ ملاقات نہیں ہوئی مدنی قافلے میں جانا ہی اللہ کے لیے جانا ہے اب بعد ایسے بھی ہوں گے سوچیں گے یہ ایک ادار اوپر فگر چلا گیا یہ بڑھا آدمی کیسے سب سے ملے گا چلو یار اب ہم تعاون کرتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو تو یوں بھی بات ڈروپ ہو جائیں شاید نہیں ملیں گے میں ہاتھ اٹھوا دا ماشاء اللہ جزا اللہ جزا اللہ تو یہ کہ اسے ہی بات ہوں گے سمجھے تو یوں تھوڑا مجھ ریلیف راحت مل جائے اچھا اور کچھ سو کر تعاون کر دیں گے نین تو چڑھے گی پھر اٹھ آنکھیں مل یں تو ملاقات ختم ہوگئی اب یہ پھر اپنے آپ کو ملامت کریں گے یار کیا ہوگیا تو یوں تھوڑا بہت مطب مجھے مطب ڈس کاؤنٹ مل نے کا امکان ہے تو کیا ہوتا ہے تو خیر تو بات چید نہیں کر نہیں یہ آپ کی مربانی ہوگی اگر کچھ فرمانا چاہیں تو لکھیں اس پر اپنا وات سیپ نمبر لکھیں اور یہ ساتھ اگر ٹری وغیر رکھتے ہم اس پر ڈال دینا یوں مطب یہ کہ بولیں گے تو میں سمجھ نہیں پاؤں گا آوازیں ہوتی ہیں مشکل ہوتا سمجھ سلو علی حبیب صلی اللہ محمد اچھا ہاں فلحال تو یہی بات ہے کافی میرے خیال میرے جو عرص کر دی اچھا یہ عید کے دن ملاقات کے لئے عید مبارک کر آگے بڑھتے ہیں اس میں یہ خیال لکھ ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرنی ملاقات کے لئے بڑھ رہے ہوتے تو سلام کرنا سنت ہے عید مبارک کی الفاظ تو حدیث میں نہیں مبارک دینا ایک اچھا کام ہے لیکن سلام کرنا یہ سنت یہ حدیث میں سلام کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ایک مبارک اس کو بھی رواج دیں لو علیکم عید مبارک سلام پہلے بعد مبارک اچھا خدا حفظ یوں کر کے چھنے یہ بھی اس طرح رخصت ہو سنت نہیں بہر عید اللہ سلام پہلے سلام سے کم بہتر نہیں تو جاتے جاتے بھی السلام علیکم خدا حفظ بچوں کو فی امان اللہ سکھاتے اللہ حفظ سکھاتے خدا حفظ سکھاتے اچھی بات سلام سکھاتے یہ پہلے یہ جاتے میں اللہ حفظ اللہ حفظ یہ بھی ہم لوگ کے ماہول میں باقی تو ٹاٹا پاٹا کر رہے ہوتے اس میں تو کوئی مطلب ہے دی نہ مطلب نہیں ہے تو ان کو یہ بچہ بھی رکھت ہو السلام علیکم فی سلام سنت ہے تو سنت سے کوئی الفاظ آگے بڑھ نہیں سکیں گے اس لئے بچوں سکھائیں السلام علیکم اللہ حافظ السلام علیکم خدا حافظ خدا حافظ کہلوانا یہ تو ورحمت اللہ وبرکات ہو مزے کو مزا آجائے گا تیس تیس نے کیا ہو جائے السلام علیکم دس نے کیا ورحمت اللہ بیس نے کیا ہو جواب میں ورحمت اللہ یہ تیس نے کیا ہو گئی ومغفرت نہیں آگئے اتنا ہی تک بولنا ہے بعض مزاق میں آپ کے بچے ہمارے غلام کیا بکوہ کر رہے ہوں احسان نہیں کرنا چاہئے وبرکات تک سلام پورا ہو گیا جب عید مبارک جو کریں گے تو اس میں یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہیں الفاظ تقبل اللہ منا و من کا یا کہیں تقبل اللہ منا و من کم اور جو دوسرا ہے وہ بھی یہ الفاظ کہہ دیں تقبل اللہ منا و من کم صحابہ اکرام علی مردوان عید کے دن جب ملاقات فرماتے تو ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے یوں کہتے تقبل اللہ منا و من ک یعنی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے اہل عزت رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ ہیتھ کے دن ان الفاظ کے ساتھ مبارک بات دینا مستحب ہے حوالہ ماخوذ فتح و رزویہ ماخوذ یہ کتاب کا نام نہیں اس کتاب میں نکلا ہوا ہے فتح و رزویہ جلد آٹ صفحہ نمبر چھے سو اک تیس اب یہ تقبل اللہ یہ زبان پر چڑے گانی بد قسم زبان پر چڑے میں فلمی ڈائلک فلمی گانے چڑے میں ترہ ترہ کی گالیاں چڑی میں زبان پر یہ لفظ چڑنا بڑا مشکل ہے زبان پر آنا یہ تو اس کے لئے آپ وہ سارے ترک کر دیں جو میں نے جن کے نام لی ہے ترہ ترہ گالیاں بکتے ہیں کہ حیرت انگیز گالیاں ہوتی باز لوگ بکرے ہوتے ہیں تقبل اللہ ان سے نہیں ادا ہوگا نوست ہماری تو اللہ کرے گناہ کی تو اس کو رٹیں آپ تقبل اللہ من نا و من کم تقبل اللہ من نا و من کم اللہ پاک آپ کی اور میری عبادت قبول فرمائے رمضان کی عبادت قبول فرمائے الفاظ نہیں اس کے لیکن جو بھی ہم نیت کریں اللہ پاک ہم سے اور تم سے قبول فرمائے تقبل اللہ من سرکار سلام سے ثابت ہے سرکار صلی اللہ سے بھی ثابت ہے تقبل اللہ من کا واحد من کم بھی کم جمع کسی گا کائے واحد کا سلو علی حبیب صلی اللہ علی صل اللہ حبیب جمع یاد تو کا جو پچھلے سال اعتقاب میں تھے یا مدنی مذاکر میں آدھی ہوتے نا ان کو تو پتا ہوتے ہی باقی بہت سو یاد نہیں ہوگا تو ماشاء اللہ خوشی کے بات یاد ہے آپ کو برکت دیں دیں اس کو بھی عام کریں گے تو انشاء اللہ ہوگا سواب کا کام ہوگا انشاء اللہ دوسر کو ہے اگ اپارا بارا الودا الودا رمزا اللہ 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 مجھے اپنی اور ساری دنیا کہے لاؤں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ سالل اللہ اوہ اوہ اللہ 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 سلاح اللہ اسلام ہونے ہیں رسول اللہ والا آلی صاحبی کا حبیب اللہ میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے بابا جان آپ میرے لئے دعا کرنا آج میرا کھرم روزہ ہے بابا نام میں چال رکھے ہیں میں نے آج پیدا روزہ رکھا اس کا سواب آپ کو ایک سال کرتی ہوں یادے ہمیرہ علیہ السنگل میں نے رمضان میں نو روزے رکھے ہیں اس سال میں نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں اس کا سواب میں آپ کو پیش کرتا ہوں ہمیرہ علیہ السنگل آج میرا متزمہ روزہ ہے امو کا تارا نامی محمد ترکاو جالا نامی محمد اس کی ربی جلللہ ما في قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جالا پا باپا کو بہتے امین اللہ امین صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کونسی ہے استاد نے جواب دیا غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد موسیقی 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 ان دونوں بچوں نے ماشاءاللہ پورے روزے رکھے الحمدللہ اور ان میں ایک جو ہے حسن رضا یہ بیچ میں ہمارے اندر سموسے آگئے بڑے بڑے انہوں نے ایک سموسہ کھا لیا ان کے والد کو لیا سموسوں سے آجاتا ہے بڑا سموسہ تھا تو اب خدا کا کرنا ہے دوسرے دن اس کو بچارے کو بکارا گیا اور ایک سو دھو بکارا گیا اب ہم پریشان یہ روزہ کیسے رکھیں گے یہ مانے نہیں ان کے ابو اٹھا کر لے گا کلینک میں ٹریپ چڑھا دیا رات تو رات اللہ کی رحمت سے علاج ہو گیا روزہ نہیں چھوٹا اس کا الحمدللہ یہ سر دعوت اسلامی کے مخل کے برکتے ہیں الحمدللہ یہ بچوں کی باتیں ہیں سننے بتانے میں یہ بڑوں کو چوٹ یار ہم لوگ نہیں رکھتے روزے معمولی سردرت کرتا ہے جو روزہ دار ہے اس کا روزہ خطرے میں تھوڑا دا بخار آگیا ہے روزہ خطرے میں اور ایک سو دو کا بخار کمزوری کیسی ہو جائے ہم لوگ تو ہڈیاں ٹھوڑی ہیں یہ بچہ ہے الحمدلللہ الحمدلللہ یہ ہمارے ہیں یہ دعوت اسلامی کی برکتے ہیں ورنہ شاید یہ معاول کہیں نہ ملے اب دیکھو کتنے سکرین پر بچے آتے ہیں ہم نے روزہ بعض بچوں نے کہا ہم نے پورے روزے رکھے ہیں سب دعوت اسلامی کی برکتے ہیں یہ دعوت اسلامی کے گھروں کئی بچے ہوتے ہوں گے ظاہر الحمدلللہ اللہ پاک ہم سب کے روزے قبول فرمائیں بچوں کے صدقے میں اور بس بعد پھر ماہ رمضان سے بلا دے اللہ پاک میرے لئے دعا کرنا خاص کر میں پچھتے رمضان کی صحت اور اس بار کی صحت میں میرا فرق ہے استعائندہ کی تشویش ہے زندہ رہ گیا تو پتہ نہیں کیا حالت ہوگی لیکن یہ اللہ کا کرم ہو گیا شروع میں تو واقعی تھی آزمائش ٹھیک ٹھاک آزمائش دی کہ مہینہ گزرے گا کیسے اللہ نے ایسا کرم کیا کہ جیسے کوئی رمضان پیکیچ میرے لئے آ گیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کرم ہو گیا میرے ایسا کرم ہو گیا یقین من ایسا کرم ہو گیا میں آپ کو پتہ نہیں سکتا کیا کیا ہو رہا تھا مجھے کیا کیا کیفیات میرے بدن کی تھی بعض قریب والے دیکھتے تھے اس کو اللہ کا کرم ہے کہ تقریباً صفائی ہو گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تشکر کے لئے ارز کر رہا ہوں الحمدللہ نہ میں روزے سے رہا نہ نماز میں نے کوئی نہ ترابی الحمدلللہ سب پڑھتا رہا کرتا رہا جو مجھ سے ہوتا رہا یہاں بھی آپ کے پاس بھی ہوتا رہا ہے فجر کا بھی ایسا ہوتا تھا کہ اب تو آج تو نہیں جانا مجھے سو جاتا ہوں یہ دل پکڑ لیتا تھا نہیں یار یہ رمضان بار بار توڑی آئے گا یار ایک نگا کریں گے تو وہیں ایک دانت گرتا ہے پھر اس کے براور بھی گرتا ہے یہ گرتے چلے جاتے ہیں اس نے دانت بھی ایک گرتا ہے اس کو یہ جو ڈینٹش لگاتے ہیں دو دات لگاتے ہیں پورا پھانس پھانس کے سپورٹ ہو جائے ورنہ یہ ساری لائن گری جائے موکے کی مناسبت بھی دو بھی لگتے ہیں سنگل سے بھی کام چلا لیتے ہیں تو یوں مطلب ایک بار بھی آپ جز آپ درست دے رہے ایک بار بھی درست چھوڑیں گے پھر اس نے سنت کا پھر دوسرا بھی ہے سستی ہو جائے گی دوسرا بھی جائے گا اس درہ ارمینے مدنی کافلے میں ارس با اس بلے چھٹی کر لیتے ہیں پھر ارمینے پھر یہی ہوتا رہے گا شیطان کو انگلی پکڑنے کی دے رہے اب تو آزاد بھی ہو گیا تو اور مسجد خطرہ بڑھی گیا ہے نا جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو کوشش کر کے ہم کو کنٹینیو رکھنا ہے کہ یہ کسی طرح عمل ہم سے چھوٹے نہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد اچھا وہ سموزے کی بات آئی تو بتا دوں کہ وہ سموزے بینے اس کے باپ کو ہوگا کہ ضائف کر دو اس کو ضائف کر دیا تھا دوسرا دوسرا کھانے کی ڈوبت نہیں سموزے تلوڑا تھا یہ ایک سموزہ چار سموزے ہی دن ہوگا بڑے بڑے سموزے یہ کیمے کے جو کہلاتے ہیں بار کی تبہ داری اس کے اپنے کسی کچن کہتے ہیں مجھے بھی آفرت ہوئی کہا ہے نہیں مجھے یہ بیٹھنا ہوتا ہے رات کو گھنٹوں تو الحمدلللہ مطلب یہ کہ میں نے کوئی سموزہ نہیں کھا ہے کوئی پکوڑا نہیں کھا الحمدلللہ یہ جو ہسپیٹل بہت سارے گئے تھے آپ میں سے کتنے ہسپیٹل گئے تھے یہاں ہسپیٹل کی زیارت انہوں نے دس دن والے کتنے دس دن کے اتقاف والے وہ ایک تعداد تو چلی گئی ہاں تعداد چلی گئی تو صبح پوچھنا بھول گیا اس سے تھوڑا انداز آن جاتا ہے دس دن کے اتقاف والے تھوڑے ایک بہینے والے زیادہ ہیں یہ ہسپیٹل نہیں یہ دس دن والے زیادہ ہیں لگتا ہے دس دن والے موجود دن میں زیادہ ہیں تو وہ یوں مطلب ایک اندازہ کرنا تھا مجھے کہ عام طور پر گھروں میں جو ماہول اتر کھانے پینے گا تو بیس دن تک پکوڑے سموز سے جو بی تھے کسی وہ ناراض نہیں کیا ہوگا انہوں نے آکر آپ کو یہاں ناراض کر دیا یہ امکان ہے مطلب کہ وہ جمع ہوا اور یہاں کے نکلا اور ہسپیٹل خرچہ ہم کو اٹھانا بڑا آپ کا ہم کو ممننگ مطلب جارے اللہ کے نیک مندے دیتے ہیں خوش طبیعی کے طور پر ارز کر رہا ہوں تو یہ چیزیں رمضان میں خاص کر کے بچنا چاہیے کہ رمضان میں اشترہ عبادتیں ہوتی ہیں عام دینوں میں روزے نہیں ہوتے رمضان میں روزے رکھنے ہوتے اب آپ نے یہ اچرا کچرا کھا لیا تو آپ بولو کہ میرے وہ طاقہ ترینی چاپ پٹ 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 میں ہوتی ہوگی کبھی وہ ترہ ترہ کے چکنے پانی نکلاتے ہوں گے صبح کے ٹیم پر سینے میں جھلن مچتی ہوگی باتوں کے اس طرح کبھی ہوتا ہوگا اور پھر یہ کہ پیٹ ڈشٹا پیٹ جاری قومیٹ بخار نزلہ خاسی گلہ جب یہ اس وقت گھر میں بخار میں تپ رہے ہوں گے بیچارے وہی کباب سمو سے اب وہ اپنا انتقام لے رہے ہوں گے یہ ایک میں اپلے تو پس کرنا حقیقت تو یہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا لیکن ہمیں پریزی کا حکم ہے حدیث ہوئے پریزی کی روایتیں موجود ہیں اگر رمضان سکون سے گزارنا ہے کباب سمو سے کی ضرم نہ دیکھیں اور آپ کہیں گے حدتے ہی رمضان میں سامنے تو یہی تو بات ہے کہ بڑے موزی کو مارا نفس سے ہم مارا کو گھر مارا اگر رمضان میں اپنے آپ کو گزاؤں میں کنٹرول کر لیں رنگین شربت نہ پیئے یہ ٹیکنیکلر شربت ہوتے ہیں بڑا دل چاہتا ہے گرمی ہو تو اور افطار کے وقت چاہے قسم بھی کھا لی ہو تو پھر پوچھیں کفارہ کیا ہے آج تو میں نے شربت نہیں چھوڑنا ہے تو ایک نیم یہ نہ پیئے تھنڈا پانی نہ پیئے برف کا آپ کی اسی تو ایکسٹرہ عبادتیں روزہ سارا سال نہیں ہے تراوی سارا سال نہیں ہے تلاوتوں کا وہ ذوق سارا سال نہیں ہوتا اس طرح ایکسٹرہ عبادتیں دو تو کم بائی آڈر ہیں روزہ اور تراوی باقی ایکسٹرہ عبادتیں تلاوتیں اور یہ ترغیب والی ہے ایک شوق بڑھتا ہے اس کا تو یہ جو کھانا پینا ہے نا الٹا سیدھت تیل و مسالے دار یہ بڑی رکاوٹ بنتا ہوگا آپ لوگوں کے لئے بھی تو یہ مرتبہ اگر نہ کھائیں نا اللہ آئندہ رمضان نصیب کریں تو اب بھی صحیح میرا ذہن بنا لے اپنا ذہن بنا لے یہ اللہ آپ کو مدینہ نصیب کریں حج نصیب کریں انہی چیزوں سے وہاں بھی پریزی کریں آپ کا حج آپ کا عمرہ آپ کا تواف بارگاہ رسالت کی حاضریاں اگر آپ کے مزے کو مزا نہ جائے تو مجھے بولنا کہ تم نے مشورہ غلط دیا تھا یہ بھی رمضان سے شابان سے پریکٹر شابان میں ان کو سموں سے غریبوں کو دے گا یہ جیب سے کھانے والی برادری تھوڑی ہے مسجدوں میں مغرب سے پہلے تھال کے اردگرد مراقبہ کر کے بیٹھ جاتے ہوں گے جب جب جیسے ازان اور کوئی بچ کے جائے نہیں گھروں میں تو زیارے غریبوں کے ہمارے پاس ان سے عربوپتی آخر یہ اتقاف کریں گے ان کو ٹائم کا ہوتا ہے یہ غریب لوگو چاہ رہی ہے درمیانے درجے کہ یہ ہوتے ہیں اتقاف میں زیادہ تر ہمارے ہاں جو انداز آئے سمجھ جاتی ہے شکل دیکھ کر میں اندازہ ہو جاتا یہ بیچار آئے اس کے پاس پیسے کیسے سموصہ بھی پہتا یہ سہر پر سے کمکا نہیں ہوگا آج کل تو یہ پتا نہیں ہوا تو یہ بہت مہنگا ہوتا ہوگا یوں مطلب یہ کہ مسجد میں جائیں بھلی آپ اپنی خجور جیب میں رکھ لیں یا وہاں سے تھال میں بیٹھیں بیٹھیں گے تو رہا نہیں جائے گا پہلی صرف آسانی سے مل جائے گی سارے قوم کھاؤں کھاؤں کر کے وہ تھال کے گرد مراقبے میں ہوگی اور آپ پہلی صرف میں بیٹھ کر مراقبے میں چلے ہیں انہیں غور کرنا مراقبہ ایک طرف دھیان دے دینا کہ آپ ازان ہوگی نماز کا انتظار خجور نکاری کھانے کا مشورہ دیا تھا کھانے کا نہیں دیا تھا دانتوں میں پھوسے گی تو صاف کرنے جاؤ گے کہاں تو چوس نے مٹھاس علق میں جائے گا خجور سے افطار کرنے کی سنت انشاءاللہ دا ہوئی ہے کہ وہ مسجد میں ہے اس لیے گھر میں بھلے آپ دو خجوریں کھا رہے کوئی سی جگہ مسجد نہیں ہے اور پھر آپ دانت صاف کر کے بے شک نماز پڑے یوں مطلب یہ کہ اگر آپ افطار کریں پھر پانی پیے ضرور خجور پتا کے مٹھاس چلا جائے اور صرف پانی سے افطار کرنا تو یہ بھی عدیس مہ کے پاک کرنے والا ہے پانی ناو تو پانی سے ہی کر لے افطار تو یوں اگر کریں گے تو آپ کا رمضان اچھا خود لے گا حج میں عالی حضرت نے بھی مشورہ دیا ہے حج کے دینوں میں پیٹ بھر کے مت کاؤ تھانس تھانس گئے کھانے کی دن بہت پڑے تو یہ آسانی ہو جائے گی ورنہ حجی بھی بچارے اتنے بیمار پڑتے ہیں کندوں وہ اٹھا اٹھا گئے ہم نے دیکھا منظر لوگ جا رہے ہوتے ہیں نہ ہمولہس ان کے نہ کوئی گاڑی رکھتی ہے ان سے واپسی بھی مناظر دیکھیں میں نے مدر حرفات کے اور اس کے اس کے وہ اب اللہ بہتر جانے تھکن بھی ہوتی ہے آرام بھی نہیں ملتا ایک ہزا بھی بعض اوقات احتیاط نہیں کی جاتی وہاں زیادہ تر وہ جو ڈبے والی بوتلیں ہوتی ہیں اس کی طرف زیادہ دھیان چلا جاتا ہے تو وہ تھنڈی بھی ہوتی ہیں اور یہاں پریکٹس نہیں ہوتی اتنی وہ پینے کی تو اس طرح جو کالڈرنگز وغیرہ جو تھنڈی ٹین پیک جو ہوتی ہیں اس کو بھی کافی نواز دی ہے اور چونکہ لنگر میں اور یوں بٹنے میں جوسس وغیرہ کافی ہوتے ہیں تو اس پر بھی زیادہ دھیان ہوتا تو چونکہ روٹین میں وہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو بس اوقت وہ پھر گلے کے لیے پروبلم کا باعث بنتی ہیں اور پھر یوں خانسی و بخار کا سسرا ہونے کے اندشے رہتے ہیں میں پہلے جب حضری سے مشرف ہوتا تھا اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی تو یہ ڈبے پیتا تھا میں بھی یہ کالڈرنگز نام نہیں لے سکتے کسی کمپنی کا کیس کر دیں گے تو کہاں جائیں گے مدینہ مدینہ میں ان سے کس کریں گے یہ صحت کش چیزیں ہیں یہ سنگز جو نا صحت کش ہوتی ہیں صحت کو تباہ کرتی ہیں تو میں احتیاط نہیں کرتا تھا کھانے پینے میں ڈبے بھی پیتا تھا تو ہسپٹل کے بھی چند بار مزے لٹے ہوئے ہیں بلکل بیڈریش ہسپٹل میں ڈیپ چڑھ رہی ہے تو انجیکشن لگ رہے ہیں تو پٹے رکھ رہے ہیں بخار مستفر آؤں گلے کی کئی سال ہم کہوں تو شاید غلط نہ ہو ریاں کہوں تو ہر سال جو انٹی وائٹ کھانی پڑھتی تھی سمجھ نہیں آتی تھی ہوتا کیسے راستہ اللہ کا کرم ہے کہ ذہن بن گیا تو اب کچھ نہیں ہوتا اس طرح الحمدللہ ناو انٹی وائٹی گلے کے لے کھانی پڑھتی ڈرنکس وگران یہ جو تھی کولا ڈرنکس اور کولڈ ڈرنکس اور یہ ورسوں سے نہیں پیمے نہ چلے اپنے کو یہ ملٹا پیسے دے کر ہم بیماریاں خریدتے ہیں کیسے لوگ خالی ایک منٹ کا مزہ ہے یہاں تک اترا تو تباہی ہے موں میں جب تک لطف ہے تو اس کو نہ لگا ہے پیسے بھی برباد ہوتے ہیں یہی پیسے کوئی کارے خیر میں خرچ ہو جائیں نیک کام میں خرچ ہوئیں اپنے گھر میں کام آئیں گے بچوں کو کام آئیں گے تو بہرحال یہ کہ اگر یہ میری میرے تدربات سے آپ فائدہ اٹھا ہے انشاءاللہ آپ کو آسانیہ رہیں گے ورنہ یہ خون میں جمع ہوتی ہے ابھی کچھ نہیں ہوتا تو یہ بات میں ہو سکتا ہے کہ یہ پریشان کریں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور ان سب سے بچے نیکلے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کرنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو انٹی عبادت ایک طرح سے بن جاتی ہے عبادت میں رکاؤڈ بن جاتی ہے کباب سموسہ وغیرہ یہ سموسہ ہے نا کہنے کا ایک طریقہ ہے ٹیسٹی کم ہو جائے گا لیکن ایک طریقہ ہے نقصان دے اب بھی ہے لیکن بہت کم ہو جائے گا نقصان ایک تو تلاوہ سموسہ ڈیپ فرائٹ جس کو بولتے ہیں یہ تو خطر لکھ ہوتا ہے یہ بہت تیل چوستا ہے یہ تیل میں جب یہ تیل کڑکڑاتا ہے نا اس میں سر تک لے جاتی ہیں یہ جو موقع کینے اس کے یہ بتاتے ہیں مہرین اچھا تو یہ تلیوی چیز کبھی آ گئی کوئی کات ایک کات پیس کھا لیا کھا لیا ملک بات ہے لیکن یہ کہ بچے تو اچھا ہے اگر سموسہ کھانا ہے تاوہ پر تھوڑا سا اوئل لگا لیں تیل تاوہ پر اس کو بھون لیں آپ اندر تیل نہیں جائے گا بہت کم جائے گا اب اس کو کھائیں بس سموسے سے ایک نفس کو تھوڑا جو دھکا مرنے والی بات ہے وہ لطف نہیں آگا جو تلیوی سموسے کا ہے لیکن میں اس طرح کے سموسے کبھی دستیاب ہوتے ہیں گروہ میں ہمارت دے دیتے ہیں کبھی تو میں کھا لیتا ہوں یہ تلیوی کوئی کھا لیا تو حتی لیمگان بچنے کا سہن ہے لیکن کبھی انسان نے رہا نہیں جاتا سامنے آتا ہے تو بچ کر نہیں جاتا یہ بھی ہوتا ہے کباب ہے کباب بھی بہت چوستا ہے گی تل آپ یوں کرو گے نا سموسے کو کباب کو دھڑا دھڑ یہ تیل گرنا شروع ہوتا ہے یہ سارا پیٹ پہ جا رہا ہوتا ہے وہ تباہی بچاتا ہے اچھا یہ آپ ماری چیزیں جو ہم نے یہ بالکل یہ نے چاوہ لو رہی ہے جو اچھی اچھی روٹی اور یہ خواہی ہے نا ان سب کو یہ کہا کرتا ہے یہ تیل یہ جو کڑکڑا ہے وہ تیل کباب سموسے پر کوڑے وغیرہ کے ذریعے جو گیا ہے یہ اندر جا کر ان چاولوں کو روٹی کے ٹکڑوں کو بوٹیوں کو یہ جو بھی اندر گیا اس کو کوٹنگ کرتا ہے اس کو لپڑ جاتا ہے یہ تیل سارا اور لواب جو حزیم ہے یہ حزیم رتوبتیں جو پیٹ میں اللہ نے رکھی ہیں ہماری وہ حزیمے کے لیے وہ ان کو ان تک پہنچنے نہیں دیکھا یہ تیل پہنچنے نہیں دیتا سموسے کیسے ہیں نامعصوم لگتے ہیں معصوم تو نبی اور فرشت ہے میں نامعصوم بلتا ہوں نامعصوم بچے جیسے بلتے ہیں تو اخر بچے کو معصوم بول دیا تو ان معنوں میں نہیں ہے جو نبی کے تعلق سے بولتے ہیں لیکن یہ لفظ معصوم بچہ بھی میں بولنے سے بچتا ہوں تو نامعصوم نامعصوم نہ ہونا تو یہ لگتے سموسے نامعصوم ہے اس میں کیا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے کوئی دعا قبول ہوئی رکھتا ہے کہ میرے پاس آئے گا یہ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کر آپ تھوڑا گزارہ کلیں توے سے کہ آپ کے گھر میں چلے گی کتنی ہے یہ بھی تو نفس بھی تو نہیں چلنے دے گا سارے مسائے دے گزار جائیں گے ہستے کھیلتے سارے پراہل سے غلامان محمد ہے نہیں بھٹکیں گے منزل سے انشاءاللہ جو اسلامی بھئی عمرہ کرنے مکہ گئے ہیں تو اب وہ عید وہاں پہ کریں گے تو وہ فطرانہ وہاں دیں گے یا پاکستان میں دیں گے اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ان کی ادائیگی سعودی عرب کے لحاظ سے ہوگی یا پاکستان کے لحاظ سے اور تیسرا یہ ہے کہ جو اسلامی بھئی فطرانہ اپنا پہلے یہاں پہ پاکستان میں ادا کر کے وہاں پہ گئے تھے تو ان کے حوالے سے کیا حکم آئے گا ماشاءاللہ جو فطرانہ ادا کر کے یہاں سے گئے اور ان پر تو کچھ نہیں ہے کیا ہے یہاں یہ تو ہے کہ جو جہاں پر ہے وہ وہاں کا ادا کرے گا جیسا کہ انہوں نے پوچھا کہ جو رہتا بھلے پاکستان میں لیکن عید کے ایام میں مثال کے طور پر وہاں پر ہے جی تو اس کو وہاں ہی کا ادا کرنا ہے اب یہ تھوڑا سا اس میں گفتگوہ کلام ہے کہ یہ اگر یہاں ادا کر چکا ہے تو اب عید کے دن کیا کرے گا تو ایک تو ہے کہ اگر تو کوئی باقیدہ گندم سے ادا کرتا یا کچھورے باقیدہ دے دیتا تو تو اس کا فطرہ ادا ہو گیا اب کوئی رکم کی یہاں پر گفتگو نہیں ہے تو لہذا وہ تو ہو گیا لیکن عمومی طور پر ظاہر ہے کہ ہماری یہاں یہ گندم کوئی نہیں دیتا کچھورے وغیرہ کوئی نہیں دیتا رکم ہی دیتا ہے تو اب یہاں پھر دو طرح کی رائے ہیں کہ اگر یہاں دے دیا ہے اب عید کے دن وہاں پہنچا تو جو ڈیفرینٹس ہے آپس میں زہرے کے یہاں کی رکم کم ہے وہاں کی رکم زیادہ ہے تو یہ جو فرق آئے گا یہ دینا اس کو ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایک رائے یہی ہے کہ جو فرق آ رہا ہے اس کی وہ ادائیگی کر دے گا مثلا نیاہ آزار روپے دی ہے اب وہاں کے حساب سے بڑھ رہے بندرہ سو تو مزید پانچ سو روپے کہاں دے یہاں دے یا وہاں دے یہ تو مرسی پر ہوتا ہے جہاں بھی چاہے وہ یعنی یہاں پی بھی کسی کو وکیل بنا دے تو وہ بھی اس کو دے سکتا ہے اچھا اب جو وہاں پر ہی ہے اور اس نے عید پائی وہاں پر تو صبح صادق کو عید کے دن صبح صادق کے وقت جو صاحب نصاب ہوتا ہے شرائط پائے جانے کی شورت میں اس پر اب یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے پہلے ایڈواز میں دے سکتے تھے نہیں دیا تو اب تو واجب ہو اس پر اچھا اب اس میں یہ کہ مسافر ہے تب بھی واجب ہے تو صدقہ فطر مسافر پر بھی واجب ہوتا ہے قربانی مسافر پر واجب نہیں ہوتی یہ زکاة فطر واجب ہوتے ہیں تو یوں مطلب یہ کہ یہ اب وہاں کی وہاں کے حساب سے دے گا پاکستان کے حساب سے یا جہاں بھی اپنے ملک کے حساب سے نہیں دے گا جہاں اس نے عید کی عید پائی وہاں کے حساب سے اس کو صدقہ فطر دینا ہے دے دنیا میں کئی بھی سپوس کرو کہ وہاں کے سو ریال بنتے ہیں سپوس کرو تو اب سو ریال چاہے وہاں وہیں دے دے چاہے آپ اپنے ملک میں بھیج دے یا آ کر دے دے یا کسی کو فون کر دے کہ سو ریال تم دے دو فطرے کے میری طرف سے میں آکھے پیمنٹ کر دوں گا وغیرہ کوئی بھی سورت ہو تو یہ وہاں کے حساب سے ہوگا سوال یہ بھی تھا یعنی پاکستانی جو کرنسی ہے یا جس ملک کے اندر جو کرنسی ہے وہ بھی دے سکتا ہے یعنی جسے آپ نے ریال کی مثال دینا تو اگر جیسے پاکستان میں دینا چاہتا اب یہاں ریال نہیں ہے لیکن ریال کنورٹ ہوتے ہیں پاکستانی کرنسی میں مثل ساڑھے ساتھ ازار یا آجو بھی کرنسی پاکستان گے اس میں بنتی ہے سو ریال گے اے سو ریال مثال ہے سو ریال تو نہیں بنیں کمی بنیں گے صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وآلہ 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 فرمانے خاتم النبیین صلو اللہ علیہ وآلہ 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 جس نے یہ دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مردوہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم حضرت عبداللہ بن عمر منعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مجلس پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو کئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائے پر مخر لگا دی جائے گی سبحانک اللہ حانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليک سبحانک اللہ حانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليک سبحانک اللہ حانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليک اللہ انك عفو مجھون کاریم تحب العفو فاکف عني اللہ انك عفو کاریم تحب العفو فاقف عني اللہ انك عفو كریم تحب العفا فاکف عني اللهم اجینی من النار اللهم ادخلنا اللهم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب اللهم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب اللهم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب غیر غصاب صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے آئی دین ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیدان مدینہ حیدر آباد میں اسلام کمول کرنے والے نیو مسلم اسلامی بھائیوں نے اتقاف کیا آئی ان کے تاثرات دیکھتے ہیں میرا نام تاریف مومن ہے میرا تعلق عمر کوٹ سے ہے سات ماہ پہلے چھے ماہ پہلے چھے ماہ پہلے اسلام قبول کیے ہوئے تین اسلام کی جو بات کہیں وہ اچھی ہے لیکن جو ہمارے محمد نا مجرکل لے گیا مسجد میں ماشاءاللہ اس نے میرے کو کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس دفعہ جو اتقاف ہو رہا ہے فیضان مدینہ، حیدرباد، آفرنی ٹاؤن میں ان میں کئی ایسے افراد بھی شامل ہیں جو پہلے مسلمان نہیں تھے الحمدللہ مبلغین کی انفاری کوشش سے انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اب ایک ماہ کے اتقاف میں بھی بیٹے ہیں ان میں سے ایک تعداد وہ بھی ہے جنہوں نے جامت المدینہ میں داخلے لے لیا ہے جو عالم بننے والے ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ میرا ایک دوست ہوتا تھا جس نے وہ ماشاءاللہ پانچ وقت کا نماز ہی ہے اور وہ میرے کو جب بھی میرے سے ملتا تھا مجھے اسلام کے بارے میں بتا رہتا تھا کہ تو چوبی سو گھنٹے گفلت میں گھسا ہوا ہے پہلے تو ہاتھ کے بنائے ہوئے مٹی کے انہوں کو مانتے تھے کوئی بھی رب کا پتہ نہیں تھا اگ میں خبر نہ ہوتی کہ اسلام چھا آئے پہلے ہم جسے آوارہ سے گھوم رہے تھے پہلے کی جو زندگی تھی وہ ایک جائل آنا زندگی تھی اور اس میں کوئی وہ انسانیت ہم دردی اور وہ چیزیں نہیں تھے پہلے سوچتے سے لوگ جیسے روزے رکھتے ہیں ہم کہتے تھے کہ یہ کیوں روزے رکھتے تھے کیا ہے یہ سارا سارا دن بک پہ گھومتے پھر چلتے رہے ہیں آج سے پہلے جو ہماری زندگی گذری تھی اسے سمجھیں کہ گمراہی میں گذری تھی پہلے میں کہیں بھی تبلگ والوں کو یا مولویوں کو دیکھتا تھا تو بولتا تھا یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور نیکیوں بٹکانے والے ہیں گسل کیا ہوتا ہے وضو کیا ہوتا ہے نماز کیا ہوتا ہے اللہ کیا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا جو بکایا زندگی تھی وہ ہماری زندگی ایسے سمجھو کہ مطلب جینم کی زندگی تھی اور کوئی پتا نہیں تھا کسی کو عبادت کے نہ کوئی کسی کو مسائل کا پتا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرے کو پتا پڑا یہ تو اللہ پاک کے بیجے میں فرشتے ہیں جو گفلت سے نکال کے نیکیوں کی رہا پہ لے جاتے ہیں ہانے خبر دی پیت اصان کہ اللہ ہکا ہے وہ دولہ شریک ہے ان جو کوئی رستے دار نہ آئے ابھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نئے مسلمان ہوگئے اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے ابھی مسلمان کو دیکھتے تھے ان کی شریعت کو دیکھتے تھے ان سے ہم کافی متاثر ہوئے پرخلوس ہوتے تھے انسانیت تھی دین کی طرف ان کا جانہ دیکھ کے ہم خود دوسے متاثر ہوئے انہوں نے ہمیں تنی محبت دی کہ ہم نے الحمدلہ دین اسلام قبول کیا سلمانوں میں انسانیت ہے ان میں حمدردی اور جب نے سکھ دکھ میں ساتھ دینا اس چیز سے متاثر ہو کر ہم نے اسلام قبول کیا پاکی نہ پاکی کا پتا چل رہا ہے کہ پاکی کیا ہے نہ پاکی کیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد الحمدلہ میں چوبیزوں گھنٹے پاکائی میں رہتا ہوں اللہ کی عبابت میں رہتا ہوں دل کو سکون ملتا ہے آج اچھے راستے پہ چل رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنا سکون ہے زندگی میں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے لفظوں میں ہم دیکھتے تھے اکثر لوگوں کو مجید کی طرف جانا یہ وہ اندر کیا ہمیں کچھ نہیں پتا تھا یہ جب کلمہ پڑھا تو پھر جب دل میں اترانا پھر پتا چلا یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے تو یہ سے گزر جاتی ہے ہم اپنے اللہ کی عبادت میں جو جائیں گے تو انشاءاللہ جنتی ہوں گے اسلام کی بہت ساری نعمتیں ہیں اسلام کی ہر چیز اچھی ہے دین اسلام کی جو بات کہیں وہ اچھی ہے لیکن جو ہمارے محمد ان کی جو حدیثیں ہیں ان پہ بس جو سنتے ہیں ہمارا دل چل کرتا کہ اس کو اپنا رول مارڈل سمجھیں اور آج کل کے لوگوں کو چھوڑ کے ہم ان کی پیروی کریں اور ان کو اپنا ہیرو مانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل کیا اس میں جو آیت مبارکہ ہیں اور صورت ہیں وہ ہمیں اچھی لگی نبی پاک کی حدیثیں اچھی لگی مذہب یہ نہیں تھا تو ہمیں اس مذہب کے لیے بارے میں غلط سوچتے تھے جب ہم نے یہ اسلام پہ پیار اور محبت ایمان سے اسلام قبول کیا تو ہم ابھی اس کو حقیقی مانتے ہیں تو سب کچھ یہی ہے اسلام ہے میرے رشتہ دار جو قریبی تھے وہ بھول لیتے آپ نے اسلام قبول کیا لیکن انہوں کے بیٹھ کے ابھی انہوں کو پتایا کہ بابا ہمارا جو کام ہے یہ ہماری جو زندگی جو گزر رہی ہے یہ بالکل غلط راستے پہ جا رہی ہے اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنا آئے اور وہ ہمیں جے راستہ مل گیا اور اس راستے کو ابھی چھوڑنا نہیں ہے بڑوں نے میرے کو بہت مارا بھی تھا اور گھر سے بھی نکال دیا کہ تُو نے کیوں اسلام قبول کیا لیکن الحمدللہ وہ میرے ایمان کو نہیں ہلا پائے اور میں کچھ دن گھر سے بھاگ گیا تھا تو اس کے بعد میرے کو واپسی مانگوایا اور میری گھر والوں نے فیملی نے بھی کلمہ پڑا اور الحمدللہ بھی آ رہے ہیں رشتہ دار تھے انہوں نے ہمیں مخالفت کی وہ بہت اسلام کے مخالف تھے لیکن پھر بھی ہمیں بہت مشکلہ سامنے کر کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ ہماری پوری فیملی ہے جو وہ اسلام قبول کر چکی کافی لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا اور اپنے دین میں آئے ہیں پہلے میں نے کیا تھا میری فیملی نے اور اس کے بعد میں میرے بھائیوں نے بھی اسلام قبول کیا الحمدللہ دعوت اسلامی ہمارے پاس آئے انہوں نے ہمیں اتقاف کی دعوت دی اور یہاں لے کے ہمارے کو یہ الحمدللہ ہم نیکیوں میں رمضان بھی ہمارا پہلا ہے اور یہ اتقاف ہمارا پہلا ہے الحمدللہ میں تیس دن کا اتقاف کر رہا ہوں الحمدللہ پورے مہینی کا اتقاف کر رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ ایک ماہ کا اتقاف ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے سکون ہے روزے رکھ رہے ہیں ترابیاں پڑھ رہے ہیں اشراک چاست پڑھ رہے ہیں تاجد پڑھ رہے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں کافی سکون ہے اتقاف کے لیے پندرہ سے سولہ بندے میں لڑکے لکے ہیں اپنے رشتے دار ہیں وہ بھی ایک ماہ کا اتقاف کر رہے ہیں جی الحمدللہ اگلے سال تو میں نے پورے ماہ کا اتقاف کیا تھا اس سال بھی الحمدللہ دس دن کا میں اتقاف کر رہا ہوں ان چھ مہینوں کے اندر مجھے جتنا ٹرین کیا میں سمتا ہوں اگر میں کوئی اور ہوتا تو مجھے دو چار سال لگ جاتے تو یہ سارا کریڈٹ دعوت اسلامی کو جاتا ہے ہمارے محمد مصطفیٰ کی سنتیں وغیرہ جو بھی ہیں ہمارے کو ادھر سکھا ہے یہ سونے کا طریقہ خانے پینے کا طریقہ سکھانے سے بیٹھنے کا طریقہ اور الحمدللہ بہت کچھ ادھر ماشاء اللہ الحمدللہ جو سیکھتے جا رہے ہیں دین کا الحمدللہ ہم نے یہاں گسل کے طریقے سیکھے ہیں وزو کے طریقے سیکھے ہیں اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہم ابھی تلق ہوئیں گفلت اور گناہوں میں ہوتے جہاں بھی ہیں لوگ وہاں پہ جا کے ہم نیکی کی دعوت ہے کہ آؤ مسلمہ آپ بھی مسلمہ نہ ہو جاؤ یہ دین میں کچھ بھی نہیں ہے دین سب کچھ اسلامی ہے امیر اہل سنت سے یہ کہتا ہے کہ ہم سے ملاقات کریں اور ہمیں اپنا پر ہاتھ رکھیں امیر اہل سنت آپ کے مرید بنے ہوئے ہیں اور ہمارے سے ملاقات سر لازمی کرنا ہے سر آپ کے ہاتھ چمنے ہیں اور الحمدللہ آپ کے مسکان میں تو بہت پیاری عدائیں کہ آپ کی عدائیں ہم نے بدنی چینل پہ دیکھی ہوئی ہے امیر اہل سنت میں نیو مسلم ہوں میرا نام تاریخ مومن ہے اور میرا ایک خواب ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں دین کے حوالے سے ہم قرآن شریف کا حافظ بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم بن کے نکلوں گا میرا ایک خواب ہے کہ پیش امام بنوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا گریٹ لیڈر ایک ہے محمد اور اس کی پیروی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ سب کو استقامت سکھ فرمائے ایمان پر ان کو بھی ہم سب ہی کو یہ ہے دعوت سامی جگہو اس کے برکت سے کتنے غیر مسلمان ورہ اعتقام بھی کر رہے ہیں بعض ایسوں کو بھی ملاقات ہوئی میری غیر مسلم تھے مسلمان ہوئے جامعات المدینہ میں پڑھے اور پھر وہ خود مدرس بن گئے درست ندا بھی کر رہے کے بعد اب بھی ہوں گے پڑھاتے ہوں گے پڑھاتے ہیں نا الحمدللہ یہ دعوت سامی الحمدللہ اب بتائیے چھوڑنے والی ہے مر کے بھی نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ یہ معاورہ ہے مر کے بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ساتھ رہیں گے آقا کے قدموں میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اطبی النبی یا رحم الرَّارِمین یا رحم الرَّارِمین یاربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار یا رب المصطفی جل جلاله صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ماہو آہلو ہم سب کے گناہ معفر ہم سب کے بیش ساب مغفرت یا اللہ پاک آہ لیلت لیلت الجائزہ ہے یا اللہ پاک لیلت الجائزہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما اور جو لیلت الجائزہ میں بشارتیں ہیں یا اللہ پاک ان کا ہمیں بھی اقتار بنا ہم کو بھی ان سے حصہ دا فرما ہم سب بخشے جائیں رحمت کی نظر فرما دے رحمت کی نظر فرما دے میرے مولا رحمت کی نظر فرما دے سب کے اعتقاف قبول ہو جائیں رمضان کے روجے قبول ہو جائیں تراویہ قبول ہو جائیں نمازیں ساری عبادتیں قبول ہو جائیں مولا کریم ہمارے بیمار شفا پائیں مقروضوں کے قرضے اتریں یا اللہ پاک مظلوم قیدیریہ ہو جائیں بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے قافیت کے ساتھ انایت ہو بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں بیٹوں کے طلبگار بیٹے پائیں یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی ہمارے بال بچوں کی بھی بے سام مغفرت کرتے ہیں ساری امت کی مغفرت فرما کہتے رہتے ہیں دعا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عارض ہر بے کسو مجبور کی ساری امت کی مغفرت کرتے ہیں ساری امت کی مغفرت کرتے ہیں کرم سے بچ دے مجھ کو نہ دے سیزار یا کرم سے بچ دے مجھ کو نہ دے سیزار یا یا میں کر کے توبہ پھڑک کے گناہ کرتا ہوں مولا میں کر کے توبہ توبہ میں کر کے توبہ پھڑک کے گناہ کرتا ہوں حقی کی توبہ پھڑک کے شرم عطا یا رب حقی کی توبہ پھڑک کے شرف عطا یا رب نگیہ نام بدکار میں کوئی نگیہ نام نگیہ نام بدکار میں کوئی دے کی فقط گتے دیگی رگ متے کا آس را یا رب فقط گتے دیگی دگ گتے کا آس را یا رب این اللہ و ملائکة رب آپ رب یا کی ملہ سلاللہ علیت صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عما یصفوت و سلام علی المرسلید والحمدللہ رب العالمید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت بیلا مصطفیٰ جان رحمت بیلا مصطفیٰ جان رحمت بیلا شمع عزم بیلا یاد پیلا مصطفیٰ جان رحمت بیلا مصطفیٰ جان رحمت بیلا ماں کا چاند اس دل افروز سا حد پھیلا ہوں سلا میں ان کے مولا کے ان پر کرو رو دو رو دے ان کے مولا کے ان پر کرو رو دو رو دے ان کے مولا کے ان پر کرو رو دو رو دے ان کے اصحاب عطرہ تیلا ہوں سلا مغوث عظام امام توقع ون نوقع جلوائے شان قدرت پھیلا مجھ سے خدمات کے قدسی کر گئے آرزا مجھ سے خدمات کے قدسی کر گئے مجھ سے خدمات کے قدسی کر گئے مجھ سے خدمات کے قدسی کر گئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرات حسنا وقینا عذاب النار اللہم بلغنا رمضانا بسیحت وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یسز یا سیدی یا مکی یا مدن یا عرب یا قرش یا شمی یا متلف یا رسول اللہ سبحان ربک رب العنصت عما یصفود والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے نور چھایا مدلی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدلی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدلی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدلی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدلی مذاکرے میں